اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو چلیں آجیں میرے ساتھ صبح صبح نظارہ دیکھیں جرمنی کا اور میں نے یہاں لے لیا کچھ بوتل خالی میں لینے چاہ رہی تھی بروچ نے تو میں نے کہا چلیں بوتلہ میں دیا ہوئی یہ کارچر رش پہ ہے تو جن بوتلوں کے اوپر یہ ہوگا ننشان وہی بوتل مشین کے اندر جائے گی تو انہوں نے اچھا کیا ہویا باہر بوتلیں پھینکیں گے اس کا گند ہوگا تو یہ ایس طرح دے لالچے نا بوتل واپس کرنا دے تھے پھر اوپر پیسے مل جانا دے ٹھیک ہے نا تو بچوں کو چھٹیاں تھی تو میں نے کہا چلیں بچے سو رہے ہیں تو میں خود ہی جا کے نا لیا ہوں ناشتہ صبح کا نا اسی کے دو تین دن سے بریڈ کھا رہے ہیں تو ادھر ہم لوگ پتا نہیں کیا وجہ ہے بریڈ سے دل بھار جاتا ہے اور بروچن سے دل برتا نہیں تو میں نے دو تین دن بریڈ کھائی تھی اور کوئی کہنا بھی نہیں مانتا اجنا کوئی صبح اٹھتا ہے تو میں نے کہا چلو اپنا کام آپ پہ ہی کرو تو میں جانے لگی تھی پھر صبح کا ناشتہ لیند اے نا سوچے جائے کہ جڑا جاری الواپوری لیند پاکستان نہیں کاش ایسا ہوتا میں یوں نیچے اترتی اور نیچے سے الواپوری آ جاتی پاکستان کی یادیں تازہ کرنے کے لئے صبح صبح میں نے اپنے ملک کا نام لیا بہت کچھ وہاں غلط بھی ہے بجلی جاتی ہے سردی میں گیس کوئی نہیں ہوتی اور بھی بہت بہت مسئل ہیں لیکن پھر بھی ہمارا ملک ہے اور ہمیں اپنی جان سے بھی پیار ہے یقین کریں کوئی پاکستان کا نام بھی لیتا ہے کوئی آنے والا جاتا ہے کوئی آتا ہے اتنا سکون آتا ہے اس سے سن کے پاکستان گئے تھے پھر ہم پوچھتے ہیں پاکستان انجدہی نا خود بھی جاتے ہیں ہمیں سبھی یہی پوچھتے ہیں آپ پاکستان انجدہی نا میں کہا نہیں نہیں ویسے ہی ہے جیسے چھوڑ کے آئے آپ لوگ تو آجیں چلیں پیننی کے اندر کاردن نزدیک ہے ہی چیز پیننی ہے تھی فیرے دیوے چیز آ جائیتا ہے تو لینے میں بروچنی آئی ہوں تو عادت ہے نا عورتوں کی اس نے ساری چیزیں دیکھنی ہے پھر ہی کچھ اور لینا ہے دیکھو میرا بھی کمال میں ادھر دیکھنے آگئی کیا کچھ اور بھی لے جاؤں میں لے جیسے پیاس ایم نو لگے جیسے سستے ایک ایرو انچار سینٹ دے میں کہا چلو یہ زیادہ بھی نہیں آجو مشین دے کور چلیے دیکھو مشین کے اندر ہم بوتل ڈالنے لگے ہیں بڑی دیاندار مشین ہے اور اس طرح ڈالنے لگے ہیں کیاپ کموں اپنی طرف رکھنا ہے تو جو بوتلیں وہاں یہاں ڈال دیتے ہیں پھر پیسے ملتے ہیں وہاں جا کے پاس پیسے دے دیتے ہیں فانک پیوز کا ہوتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے کیوں نہیں تو پھر راشی راشتو بوتلیں بوتلیں جیسے پاکستان میں شاپل شاپل ہوتے ہیں اور پھر وہ گندگی کا باعث بنتے ہیں چلیں جی باری بوتلیں ہوگی اور یہاں سے ہماری نکلی کیوٹنگ یہ دیکھیں پرچی آگی پرچی آگی آجا 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 اور یہ ہمارے پیسے اور دیکھیں آپ ایک ٹوٹا ہم بھار کے لیے آتے ہیں پانچ چھے کبھی پانچ ارو بنتے ہیں کبھی چھے ارو بنتے ہیں تو کو جاندہ یہ نا جاندہ تلینہ ہے تو یہاں سے میں بچوں کے لیے لینے لگی ناشتہ پھر گھر جا کے کریں گے مزے سے ناشتہ اور تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی دیکھتے جاتے ہیں کوئی چیز جائی ہوگی تو وہ لے لیں گے صبح صبح باہر جانے کا اپنے مزہ ہے یہ دیکھیں میں یہ لینے میں صرف بروچنے آئے کی تو میں جب وہ چیزیں دیکھتے دیکھتے مجھے یاد آگیا ہے میرا میاں نے انڈے اوپر رکھے ہوئے تھے مشین پہ تو قوید آیا زنانی جیڑی ہے لین بروچنہ گئی ہے تو اتھا ہی پہ گئی تو میں اکدم یاد آئے میں کہا دوڑو دوڑو یہ دیکھیں یہ میرا تھلہ یہ جو لے لیتا ہے وہ گھر جا رہا ہے یہ یہاں کی روز کی روٹین ہے اچھا اگر ہم لوگ ادھر باہر نانا نکلیں یقین کریں تو پھر ایسی گئیاں پاکستان میں مائن ہی نکلتی تو آپ کو پتہ ہی ہے تو پھر وہ گھر میں چار پائیوں بھی بیٹھ جاتی ہیں اس لئے باہر نکلنا چاہیے ان کو بھی نکالنا چاہیے جو جیسے ماری ماں ہیں یا دادی نانی ان کو الکا پھل کا سودا لینے کے لیے بیجنا چاہیے یہ ان کی صحت کے لیے اچھا ہے ہم سے بٹھا رہے ہیں نا 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 میجی توسی نہیں لائن دانے ہم لوگ عدب کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں بڑے بیٹھے رہے لیکن یہ نا بڑوں کی تباہی کا سنسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ان کی مدد کیا کریں اور ان کی حیلپ کیا کریں انہیں جانے دیا کریں اس طرح وہ بھی صحت مند دوں گی آپ بھی صحت مند دیں یہ میں نے بولا تھا نا میرے میاں نے انڈے جو ہے نا اوپر رکھے ہوئے ہیں دیکھیں نا میں نے کہا چلیں چل چل یہ انڈے چھیلتے ہیں حسام اور میں اور میرے میاں نے ناشتہ کرنا ہے دو بچے لیٹ کریں گے کیونکہ وہ سو رہے تھے یہ دیکھیں میں آج کیزہ پریشن لے کے آئی ہوں اس کے اوپر کیزی ہیں اور اس کو لگائیں گے انڈے لگائیں گے تو چلیں ناشتہ بنتا ہے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے بڑھوں کی نا عزت ضرور کریں لیکن جیسے کوئی پیاز ختم ہو گئے ہیں یا علو ختم ہو گئے ہیں یا دنیا لانا ہے تو آپ ان کو بولیں ان کی واہ کو یہ نہیں کہ وہ ایک پروسن آگی دوسری پروسن آگی وہ باتیں کر رہی ہیں چار پر بیٹھ کے تو اس طرح نا ان کی سیت خراب ہوگی اور یہاں میں نے دیکھا ہے اتنی ایجرٹ کسیت وقت میں آپ وہ نیچے دکھاؤں گی انہوں نے رامے پکڑی ہوتی ہیں وہ جو ہیلپ کے لیے سیت ہوتی ہے وہ پکڑی ہوتی ہے اس کے سارے سے آستا آستا چلتی ہیں پھر ہم جو یاد آتا ہے ہماری نانیا دادنے بچاری بہر جاتی ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ اس طرح ان کی سیت بھی ہے اور ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ کوشش آپ لوگ بھی کیا کریں عدب ضرور کریں لیکن انہوں نے کہا آرہی نا بعد جو جھوڑی جانو چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کرو بعد نکلا کرو دودھ لے آئیں جیسے دئی لے آئیں کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام کہ وہ تھوڑا سا چلتی پیتی دے فرینڈ کے گھر جائیں فرینڈ کے گھر سے آئیں تو یہ اس طرح کرنا چاہیے لو جی ساڑھا ناشتہ ہو گیا یہ تیار آپ یہ نہ کہیں کس کے پاس کپ اور ہو رہا ہے میں نے اور میں نے اپنے میئے کلیدلدہ کپ کیا قدر لیا تھا سام آجا کپ پڑے اچھ لگتے ہیں کبھی میں یہ لو لیتی ہوں کبھی میں یہ لو لیتی ہوں یہ دیکھیں میں اپنے بیٹے کو بلا رہی ہوں تو یہ نہیں آ رہا اور میرے یہ بھی تو کام ہے یہ دیکھیں آپ جیسے چھوٹے بچے کو سارے کام کو آتے ہیں آپ میں نے اس کو خود کھلانا ہے اگر میں اس کو بروچن دوں گی ہاتھ میں کھا لے گا لیکن وہ اتنی زیادہ موں کے اندر ڈال لے گا کہ وہ اندر جا کے اس کے پاس جائے گی تو پھر اس کے لیے تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں میں نے مٹن کالا ہے ریزر میں تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا چلیں آج گونگلو گوش آپ اس کو کیا کہتے ہیں شجم گوش لیکن از سالی اپنی زبان جب گونگلو گوش یا میں نے آئیس بھگوئے ہوئے ساتھ میں چاول پکاؤں گی اور ساتھ اور تری میں سوائی کرنے لگ پڑی تو میرا فیال ہے ہارے کی یہی روٹین ہے اس کو صفائی کر کے نا اس کے بعد ہانڈی پکا کے اندر بے کے گوڈ مورننگ دیکھنے کا اپنا ہی مس ہے میں ناشتے میں دیکھتی ہوں ایسے یہ گوڈ مورننگ نہیں دیسر کا میں پروگرام دیکھتی ہوں لیکن آج پھر میں نے روپیٹ پہ لگانا تھا تو میں نے کہا چلیں پہلے میں نے آنڈیشن ڈیپون ہو لی گئے نا اچھا یہاں میں نے لسن پیاز دھرک سب کچھ ڈال کے رکھا تھا اور اب میں نے آئیل ڈال ہے اچھی خاصا جب بھون لوں گی تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر شلجم آئیڈ کر دینے ہوں اور میں کوئی تھوڑی دیر بھون کے اس کے بعد ہم پانی لگائیں گے نا تو اس طرح ہماری شلجم تیار اور ادھر میرے رائس بھی پک گئے ہیں تو انشاءاللہ بس یہ بلکل تیار ہے تو بس بچے شچے اور میاں آ گئے ہیں تو بس یہ میں اس کو لے کے جانے لگی ہوں تھوڑ دیر تک اندر بس یہ تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہوئی یہ پک جائیں گے تو اس کے بعد ہم جائیں گے اندر کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے ہندیزہ یاسر کا پروکرام دیکھنے تھوڑا سا میں نے روک دیا تھا جانا دی ہاں کی کارٹ رہنے لگی تھی تو میں نے کہا میں ہندیزہ نہیں بہن لوں تو اس کے بعد اس کو آ کر دیکھتی ہوں بیچ میں وہ بھی دیکھ رہی تھی سارا تو نہیں میں نے آپ کو دکھایا کیونکہ میں دیکھ رہی تھی چلیں جیسے چلیں اندر کھانے بعد پھر نیزہ یاسر دے پروکرام آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی چلیں جی ہم لوگ آگے اس لائن پہ تو قسم سے جب میں نے یہاں دیکھا جب وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پہلے کیوں نہیں ملے تو سیریس جی اس نے انڈی کر دیا تھا یہ بات کر کے مجھے تو اچھی لگتی ہے پتہ نہیں آپ کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں چلیں میرے ساتھ بنے رہیں میں پروکرام کو انتر دیکھوں گی آپ لوگ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر مجھے ایڈیو پسند آئی تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ